خدا مند یسو مسیح کے بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پادری ریاض ملکہ بہت بہت سلام اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج کے پام سندے کے دن پر میں آپ کو بہت دھیرو مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا مند آپ کو اس خولی ویک کے شروع میں بہت ساری برکتوں سے نوازے اور یہ خولی ویک پچھلے گزرے ہوئے تمام سالوں سے زیادہ آپ کے لیے بابرکت ہو اور اس پورے خولی ویک میں آپ وہ ساری چیزوں سے بابرکت ہو وہ سارے کاموں سے جو یسو مسیح نے کیے اور جو اس کے ساتھ ہوئے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کا گھرانہ برکت پائے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میں آپ کے سامنے پام سندے کے تعلق سے ایک خیال رکھنا چاہتا ہوں آئیں میرے ساتھ دیکھیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا اکیسوں باب اور اس کی پہلی تین آیات اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بہت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا مند کو ان کی ضرورت ہے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو میرے عزیزوں میں آپ کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا مند یسو مسیح نے جب اپنے ان دو شگردوں سے فرمایا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ وہاں پر ایک گدھی جو ہے وہ بندی ہوگی اس کے ساتھ اس کا بچہ ہوگا تو کھول کر اس کو میرے پاس لاؤ اور اگر مالک پوچھے تو اس کو بتا دینا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے آج پام سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سبوں کو یعنی آپ کو اور مجھے خدا مند یسو مسیح کے لیے استعمال ہونے کی ضرورت ہے میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا تو میڈیٹیٹ کر رہا تھا اکثر اوقات موسٹ آف دی سیزن آف پام سنڈے سیزن اور لینٹن سیزن میں تو جب ہم سارے ان حالات و واقعات کا پیسجز کا مختلف دنوں میں جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں پہلی بات جو اس میں ہے کہ گدھی بندی ہوئی تھی یسو مسیح کو اس کی ضرورت تھی کیا آج ہم بھی تو نہیں کہیں یسو مسیح ہمیں تلاش کر رہا ہے اس کو ہمارے ضرورت ہے کہیں ہمیں بھی تو کسی نے باندھا ہوا نہیں ہے آج یہ پام سنڈے آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے کوئی ایسی برکت ہے جو خداون کیلئے استعمال ہو سکتی ہے مگر آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے پام سنڈے ٹرائیمفل انٹریز سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہمیں اس شہانہ داخلے کو اور گہرائی میں سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے کیا خداونی یسو مسیح جس کے لئے آپ استعمال ہو سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو بندے ہوئے نہیں ہیں اگر ہیں تو کھولیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو یسو مسیح کے سامنے پیش کریں کہ وہ آپ کو استعمال کر سکے جب ہم گدی کے بچے کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسو مسیح بیٹھ کر یروشلین میں داخل ہوتے ہیں تو خدا کا روح شاید یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے دل کے تخت کے اوپر یسو مسیح بیٹھنا چاہتا ہے جس کے اوپر ہم دوسرے لوگوں کو بٹھا کر یسو مسیح کے لئے دروازہ بند کر چکے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی آزمائش ہے بات ہے جو آپ کو یسو مسیح سے دور کیے ہوئے ہیں تو آئیں اس پام سنڈے پر اس بات کا آیادہ کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ جس طرح یسو مسیح اس گدی کے بچے پر بیٹھ کر یروشلی میں داخل ہوا وہ ہماری زندگیوں میں ہمارا بادشاہ بن کر ہماری زندگیوں کے ذریعہ سے لوگوں میں جا سکے منادی ہو سکے کام ہو سکے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آج کے پام سنڈے کی سروسز کو اٹینڈ کیا اور خدا نے آپ کو بڑی برکت دی اور میرا ایمان ہے کہ یہ پام سنڈے آپ کی اور میری زندگی میں بہت ساری نئی برکات لائے گا نئے دروازے کھلیں گے اور خدا مند آپ کو بہت زیادہ استعمال کرے گا ہماری زندگی میں